اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel بقتاور handmade collection and creative ideas امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سینڈری کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور ہارڈ بورڈ کے ساتھ کس طرح سے کمبائن کیا جاتا ہے اگر تو آپ میرے چینل کے اوپر نیویں تو کارنی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے پرنٹ نکال لیا جاتا ہے گرافک ڈیزائنر سے یا جو بھی آپ کے ڈیزائنر ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں ان سے ہم لوگ پہلے جو ہے سب سے پہلے اپنے ڈیزائن کو ڈیزائن کروا کے پرنٹر سے ہارڈ فارم میں ہم لوگوں نے اس کا پرنٹ نکلوارے لینا ہے پرنٹ نکلوارے کے بعد جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم لوگوں نے اس طرح سے میرر کو رکھ کے اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے وائٹ کے لئے کا اس کو جو ہے وہ ہم لوگ ریموو کر دیتے ہیں سیزر کے ساتھ میرر آپ نے اس چیز کا لینا ہے کہ جو بلکل اس کی کہیں پہ بھی آگے پیچھے نا اس کی لینڈ جو ہے وہ بلکل ایکول ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کا کارڈ ہے وہ بلکل ایکزیکٹ پوائنٹ پہ کٹنگ ہو جائے سیم اسی سائز کا ہم لوگوں نے ایم ڈی ایف کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اب ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو ایم ڈی ایف ہے وہ بلکل صحیح سائز کا ہے اب ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ سلوشن لگائیں گے یا گلو لگا لیں وائٹ کلو بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سلوشن لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے جتنا آپ کی ہارڈ بورڈ کا سائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے سارا جو ہے وہ اچھے سے آپ نے کمبائن کر دینا ہے وائٹ کلو بھی لگا جا سکتی ہے لیکن سلوشن کا یہ ہوتا ہے کہ سلوشن جو ہے وہ بلکل بھی اکڑے گا نہیں اگر آپ نے اپنے ہارڈ بورڈ میں جو ہے پیچھے کل وغیرہ لگانا ہے جس سے سنڈری کے اٹیچمنٹ ہو جائے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ نے دونوں سائیڈ پہ ہارڈ بورڈ پہ بھی لگانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کے بیک سائیڈ کے اوپر بھی لگا لینا ہے تاکہ جو آپ کا کارڈ ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کمبائن ہو جائے اگر آپ اس کے اندر سنڈری کے طرح اٹیچمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہکس ملتے ہیں وہ آپ کے ہکس پہ فکس ہو جائیں گے آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرائے کرنا ہے اور آپ نے ایک زیکٹ جو ہے اس پوائنٹ پہ رکھ دینا ہے آپ نے ایجز کو دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کا ہارڈ بورڈ ہے اسی طرف آپ کا بورڈ لگنا چاہیے اور اس طرح سے آپ نے اچھے سے جو ہے وہ پریس کر لینا ہے تاکہ دونوں جو چیزیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اللہ حافظ